اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچتان عوامی پارٹی کے پارلیمانین و مائندگان بلوچتان پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر اکابرین عود داران بلوچتان عوامی پارٹی کے خواتین ونگز سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ موجود آئے وے خواتین ممبران پارلیمانی ممبرز خاصم خاص آج اس پنڈال میں موجود بلوچتان کے کوئیٹا زلہ اور دوسرے زلے سے آئے وے مہمانہ نگرامی اور ہمارے ہر دل عزیز بلوچتان عوامی پارٹی کے کارکنان نوجوان خواتین دوستوں بھائیوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم آج سب سے پہلے حضب معمول چونکہ میرا اس ملک میں کچھ دنوں سے باہر جانے کا پروگرام تھا میں اس پروگرام میں آنی سکا جو مرہوم شہدہ درینگڑ کے ہمارے شہید دوست ہمارے ساتھی شہید سراج حسانی صاحب کا پروگرام ہوا جس طرح باقی دوستوں نے عقیدت کے ساتھ اعترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا میں بھی اپنے مرہوم دوست بھائی ساتھی بلوچتان عوامی پارٹی کے میرے دوست ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دوستوں کے درجات بہت بلند کرے اور ان پر اپنی خاص رحمت رکھے دوستوں بلوچتان عوامی پارٹی کے اس پروگرام میں میں سب سے پہلے احسان اللہ خاص صاحب کا بڑا مشکور ہوں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج بلوچتان عوامی پارٹی میں انہوں نے شمولیت کی اور یہ محسوس کیا کہ ان کا انتخاب آج اگر تیس سال کے بعد کسی جماعت کے لئے ہے تو وہ بلوچتان عوامی پارٹی کے لئے اس کے لئے میں بلوچتان عوامی پارٹی کے سارے دوست ساتھی ان کے بہت مشکور ہیں اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دوستوں کے توقعات پہ ایک پارٹی کی اور حکومت کی صورت میں انشاءاللہ ہر لحاظ سے پورا اتریں گے دوستوں یہ یہ تقریب جو ہے یہ ایک جلسے کی صورت شکل کر گئی ہے اور یقینی طور پہ میرے خیال سے کہ ہم جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی سیاسی دوست ہیں ہر شخص جب ایک بڑے مجمع کی طرف دیکھتا ہے تو سب کے دل میں ایک خواہش تقریب کی پیش آتی ہے اور بڑے مشکلوں سے ہر سیاسی کارکون اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے ہمیں اگر پتا ہوتا کہ اتنے ساتھی آج اس شمولیتی پروگرام میں آئیں گے تو ہم شاید ایک جلسے کا اعلان کرتے تو بہت اچھی انداز میں آج ہم سب کو یہ دکھا بھی سکتے تھے کہ بلوشتان عبامی پارٹی کی قیادت اور بلوشتان عبامی پارٹی کے دوست ایسے شمولیتی پروگراموں کو جلسے کی صورت بھی دکھا سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی جلد آنے والے مینے میں یا اس کے بعد مینے میں ہم انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے جو خاص کر صرف بلوشتان عبامی پارٹی کا ایک جلسہ ہوگا جس میں نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلکہ بلوشتان کے ہر عزلہ سے لوگ آئیں گے اور پھر وہ پروگرام ہم پورا دن انشاءاللہ چلائیں گے اور پھر انشاءاللہ نہ کسی کے لیے پرچی آئے گی اور نہیں کسی کو بار بار یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی تقریر دو منٹ یا ایک منٹ کی کرے بلکہ ہم انشاءاللہ بلوشتان عبامی پارٹی کے ورکروں کو بھی نمائندگان کو بھی سب کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کی حکومت کے حوالے سے اور بلوشتان کے لیے اپنا خیال اظہار کریں دوستوں بلوشتان عبامی پارٹی کس طرح بنی کس طرح نہیں بنی اس کی تفصیل اس کی حقیقت ہم بار بار الیکشن کے دور میں بھی آپ سے کرتے رہے دوستوں نے موقع بھی پیش کیا میرے بہت سارے بزرگوں نے میرے پارٹی کے ساتھیوں نے اس بات کی بھی نشاندگی کی کہ ماضی میں بہت سارے پارٹیوں نے صرف شاید چند اختیار کے لیے اقتدار کے لیے سیٹ کے لیے ان ستر سالوں میں ہم نے بلوشتان کا ایک سیاسی فر سے منظر اگر ہم دیکھیں تو اس صوبے نے بڑی نقصانات اٹھائیں یہاں پہ ہم مذہب پہ بھی لڑے ہم رنگ پہ لڑے ہم زبانوں پہ لڑے اقوام پہ لڑے اور سب اسی لیے لڑے کہ ہر پارٹی کے پیچھے جانے والے شخص نے محسوس کیا کہ شاید یہ پارٹی آج ہماری ترقی کے لیے کچھ کرے گی اس سب چیزوں کا پسے مندر ایک ہی تھا خوشحالی ایک عام بلوشتانی شاید اس سے اتنا غرض نہیں رکھتا کہ ایک شخص کا رنگ کیا ہے وہ کس مذہب کے طریقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی زبان کیا ہے اس کا علاقہ کیا ہے ہمارے یہاں ہر وہ شخص جو بلوشتانی ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے علاقے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بچے کی تعلیم اچھا دیکھنا چاہتا ہوں میرے علاقے میں میرے خاندان میں اگر کوئی مریض ہے تو اس کا علاج اچھا ہو میں جس گاؤں جس ہلکے یا جس پہاڑی میں رہتا ہوں وہاں تک کم اس کم رسائی ہو اور روڈ ہو اس دور میں بجلی ہو پانی ہو آنے والے مستقبل کے لیے نوجوانوں کے لیے روزگار ہو یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کی پیچھے ہم اور آپ سر گئے اگر یہ پالسیاں ان کی صحیح ہوتی ہیں اگر یہ جو تکاریر اور یہ ان کے منشور صحیح ہوتے ہیں تو آج بلوشتان ترقی کے میدان میں سب سے آگے ہوتا آج ہم نہ روڈ مانگ رہے ہوتے نہ ہم گریڈ سٹیشن کی بات کر رہے ہوتے نہ ہم روزگار کی بات کر رہے ہوتے نہ بند سکولوں کی بات کر رہے ہوتے نہ اسپیتالوں میں ان چیزوں کی بات کر رہے ہوتے کہ جہاں عام انسان کو صحت کی سہولت ملے تو یہ بات آج شاہد گوائی دے رہی ہے کہ ہم نے جو بھی طریقہ کیا اس میں ہم بھی شریک ہوں گے اس میں ہمارے اکابرین بھی شریک ہوں گے اس میں ہمارے بزرگ بھی شریک ہوں گے ہمارے دوست بھی شریک ہوں گے کسی نہ کسی حوالے سے حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہوں گے لیکن نتیجہ یہ بتاتی ہے کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے کہ آج بلوشتان پس ماندہ ہے اگر یہ صوبہ پس ماندہ نہ ہوتا تو آج ہم بھی یہی کہتے کہ آج یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کی پولیسیاں بلکل ٹھیک گئیں میں یہ ہرگز بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنی کوشش نہیں کی ہوگی میں اس بات پہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی نیتوں میں شاید فطور بھی نہیں ہوگا میں اس بات پہ بھی اتفاق کہوں گا کہ شاید ان میں سے چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں گے حقیقی معنوں میں بلوشتان آگے جائے لیکن ہم جہاں بھی رخ کرتے ہیں ہم اپنے صوبے کے ہر گلی ہر محلے ہر گاؤں ہر جگہ جہاں بھی ہماری نظر یہ ہمارے قدم جاتے ہیں ہمیں ہر جگہ کسی نہ کسی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی یہ آپ کی سمجھتی ہے کہ آج جب بلوشتان عوامی پارٹی نے اپنی بنیاد کا مرکز قائم کیا تو ہمارا منشور ایک ہی تھا کہ اب صرف بلوشتان کی ترقی کی بات ہوگی اب صرف بات خوشحالی کی ہوگی اب صرف بات ان چیزوں کو مکمل کرنے کی ہوگی جو صرف ان ستر سالوں میں نہیں بن سکے ہم نے ایک بات دعوے بلکل نہیں کیے کہ ہم آپ کی زبان کے حوالے سے یہ موقف رکھیں گے ہم آپ کی جماعت کے حوالے سے یہ موقف رکھیں گے ہم آپ کے علاقے کے حوالے سے یہ موقف رکھیں گے ہمارا موقف بلوشتان تھا ہمارے ہر نمائندے نے بلوشتان عوامی پارٹی کے اس پرچم کے تلے اس پنڈال میں کہیں بھی تقریر کی ہوگی تو بلوشتان کی بہتری کیلئے ترقی کی اور ہم نے بلوشتان کے ساتھ منسلک نہ کسی قوم کو کیا نہ کسی شخص کو کیا نہ کسی علاقے کو کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی اس الیکشن میں شاید اسی بنیاد پر ہمیں دی کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے بلوشتان کے اجڑے وے اس ماحول کے اندر اپنا ایک کردار پیش کرنا ہے دوستوں ایک بڑی عام سی بات ہے ہر پارٹی اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہر لیاسے کوشش کرتی ہے یہ آج جو آپ کی پارٹی بنی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پارٹی کے ہر فرد عورت مرد بزرگوں کہ یہ آپ سب کی محنت اور یہ آپ سب کی جد و جہد آپ کی اکابرین آپ کے پارلیمنٹیرینز آپ کے وہ دوست جنہوں نے اس سارے مشفرے میں ہمارا ساتھ دیا آج یہ شاید پاکستان کی یہ پہلی پارٹی ہوگی جس کو بنے وے آج شاید ایک سال ہوا ہے اور اس ایک سال میں نہ صرف اس نے اپنی پارٹی کا قیام رکھا اس نے اپنی پارٹی کا منشور بنایا اس نے اسی منشور پہ الیکشن کیے اکثریت حاصل کی حکومت قائم کی حکومت کے اندر اسی ایک سال کی اندر اس طرح کی منصوبہ سازی کی اس طرح کا بجٹ بھی بنایا ان سب مشکلات کے باوجود کہ شاید کسی پارٹی نے بلوچستان کی یا شاید پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہو تو اس سب چیزوں کو ایک سال میں کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے لیکن الحمدللہ یہاں پہ اس پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حکومت کے اندر ہوتے ہوئے کابینہ کے اندر ہوتے ہوئے پارٹی کے پوسٹ پہ پارٹی کے اقتدار میں ہوتے ہوئے سب نے اپنا ایک بہت اچھا منفرد کردار ادا کیا کہ آج میں اور آپ اس پارٹی کے پرچنگ کے تلے جہاں بھی جاتے ہیں تو جب اپنا منشور بھی دکھاتے ہیں اور اس منشور کی عبد یہ پہلا بجٹ بھی دکھاتے ہیں تو یہ اکاسی دکھاتی ہے کہ جو وعدہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا اس وعدے کو اس بجٹ میں ہم نے ہر حوالے سے پورا کیا اور کامیابی کی طرف اس کو لے گئے دوستو انفرادی طور پہ ہر انسان اپنی مقبولیت چاہتا ہے میں ایک سیاسی آدمی ہوں آپ ایک سیاسی آدمی ہیں ہم ایم پی کی سیٹ کے لیے لڑتے ہیں ہم ایمینے کی سیٹ کے لیے کاؤنسلر کی سیٹ کے لیے ہر لحاظ سے ہر انسان اپنی ایک مقبولیت چاہتا ہے لیکن کامیاب وہ طریقہ ہوتا ہے جب پارٹی کی مقبولیت ہوتی ہے جس نظام میں پارٹی مقبول ہوتا ہے پھر اس نظام میں کمزوری جتری بھی ہو پھر بھی لوگ اس پارٹی کی حوالے سے اس کی تعریف کرتے ہیں ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ میں اپنے حلقے میں بہت اچھی کارکردگی نہ دکھا ہوں لیکن اگر میری پارٹی اچھا کام کرے گی اگر میری پارٹی بلوستان کے لوگوں کے لئے اچھا فیصلہ کرے گی اگر میری پارٹی اگر بلوستان کی بیرزگاری کو دور کرے گی اگر ہماری پارٹی بلوستان کے اندر روڈ سکول اسپتال ڈیم معاملات لوئن نظر انداز کریں گے اور میری پارٹی کو دیکھتے مجھے پھر انتخاب کی طرف آگے لے جائیں گے لیکن جہاں پہ لیکن جہاں پہ اگر پارٹی کمزور ہوئی اور آپ انفرادی طور پہ جتنے مقبول ہو جائیں شاید آپ اپنی ایک سیٹ تو لے جائیں گے لیکن آپ کی پوری پارٹی بیٹھ جو اقتدار میں ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پارٹی کو مقبولیت کی طرف اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ اقتدار میں ایسے کام کرے گی جو کم اس کم لوگوں کے اصل معنوں میں چیزوں کی اکاسی کرتی ہو نہ صرف اکاسی کرتی ہو بلکہ کامیابی کی طرف ان کاموں کو لوگ ہوتا بھی دیکھتے ہوں اور جس دن آپ کی حکومت کامیاب ایک سال دو سال تین سال چار سال اپنے گزارے گی میں کم اس کم یہ خواہش رکھتا ہوں اور پہلے دن سے میری خواہش ہے کہ بلوشتان عوامی پارٹی کا جھنڈا بلوشتان عوامی پارٹی کے کارکون کا ایک کارڈ ایسا کارڈ ہو کہ وہ جس حلقے میں بھی جائے لوگ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تم کس نسل سے تعلق رکھتے ہو تمہارے پاس کیا کیا ویجن ہے نہیں ہے تم ہمارے لئے کیا کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو بلکہ اس کارڈ کے بعد ہر وہ شخص جو سے ملے وہ یہ ضرور محسوس کرے کہ یہ لوگ ہمارے لئے بہتری کا کام کریں گے اور اس کا تعلق بلوشتان عبامی پارٹی سے ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک ساتھ ہو کے بلوشتان کی ترقی میں آگے جائیں گے یہ وہ ہمارے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی ہیں اور ایک ذہن ہو کے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے ہمارے ساتھ بڑی مشکلات اور چیلنج اس کا سامنا ہے لیکن میں داد دیتا ہوں آپ کے نمائندگان کو آپ کے میمبران کو آپ کے پارٹی کے ایمپی ایس کو آپ کے پارٹی کے کارکنان عودداران کو کہ ہم نے ان دس مہینوں میں جو محنت کی وہ صرف اس حوالے سے کی کہ ہم نے بلوچستان کی اندر جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے جن چیزوں پہ ہم نے تقاریر کی ہیں ہم لوگوں کے سامنے سرخروع ہو سکیں اور کامیابی کے ساتھ آگے جا سکیں اور الحمدلللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پورے بجٹ نے ہماری ان سارے چیزوں کی اکاسی کی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان سر چیزوں میں انصاف کو سامنے رکھیں رواداری کو سامنے رکھیں ہر علاقے کو سامنے رکھیں اور پھر اس بلوچستان کے بجٹ کو قائم کریں میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا چونکہ مغرب کا وقت بھی ہے ابھی نماز کی طرف جانا ہے لیکن چند باتوں کو جلد سے ختام کی طرف لے جانا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے کہ آج ایسی بھی سکیمات ہیں کہ برشور کا گرڈ سٹیشن ہم رکھیں منظور ہم کروائیں حکومت سب کچھ کرے اور اپوزیشن مجبور ہے کہ یہ ہم نے کروایا ہے یا تو آپ حکومت میں ہوتے تو پھر بھی شاید ماننے کو دل نہیں کرتا کہ آپ کرا سکتے ہیں لیکن یہ کہاں کی منطق ہے کہ آپ نہ حکومت کا حصہ ہیں نہ سکتے ہیں اور پھر بھی دعویٰ کریں کہ ہمارے اس کی بلوستان عوامی پارٹی بلوستان عوامی پارٹی کے نمائندگان اسفن یار صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوسرے دوست بیٹھے ہیں ہم سب کی مشاورت سے یہ برشور کا گرڈ سٹیشن منظور ہوا ہے اور انشاءاللہ جب اس کا افتتاہ بھی ہوگا تو وہ ان سب ساری چیزوں کو ظاہر بھی کرے گا بلکہ نہ صرف برشور کی بات ہے بلکہ ہر جگہ کی اسکیم یہ کوئٹہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ پچاس عرب سے زیادہ کی اسکیمات صرف کوئٹہ شہر میں انشاءاللہ بننے جائیں گے ان ایسا زلہ نہیں ہے جس کو ہم نے نہیں چھوڑا تعلیم روڈ ڈین اگری کلچر بیروزگاری آج تک ان دس مئنوں میں ابھی تک دس ہزار سے زیادہ نوکری ہم نے ایڈیوڈائز کی ہیں بلکہ آج بھی اخوار اگر آپ کھول کے دیکھیں تو ساڑھے تین ہزار نوکری سر ایڈیوکیشن میں آج لگی ہیں اور یہ نوکریوں پہ بلوستان کے لوگ لگیں گے بلوستان کے بیروزگار لگیں گے اور ہم بلوستان کے ہر بیروزگار کے لئے انشاءاللہ پروگرام بنائیں گے چاہیے وہ سرکاری ملازدتیں ہوں یا دوسرے منصوب اجات ہوں تعلیم سے ہٹ کر صحت کی بات کریں میں جلدی سے باتیں کروں گے انڈاؤومنٹ فنڈ سب سے پہلا پورے پاکستان میں اگر کسی نے بنایا ہے وہ آپ کی پارٹی نے بنایا ہے کہ ایک عام بلوستانی جو غریب ہو یا مجبور ہو اور اس کو کینسر یا قلبی مرض ہو وہ اپنا علاج کرانا بڑا مشکل ہے بلکہ ایک عام آدمی آپ چھوڑیں ایک امیر آدمی کے لیے کرانا بڑا مشکل ہے آج وہ سارے اخراجات آپ کی حکومت برداشت کرے گی اور ایک عام بلوستانی کا انشاءاللہ علاج کرائے گی یہ سرکاری ملازمین کے لیے ہمیشہ ہوتا تھا لیکن عام انسان کے لیے کسی بھی حکومت نے نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان میں کسی حکومت نے کیا اور اس طرح کے دس انڈاؤومنٹ فرنڈ ہم نے اور بنائیں کہ ہم بیرزگاری کو بھی اس سے دور کریں گے عورتوں مردوں کے لیے سہولیات بھی ایسے ان کے ظلہ میں بنائیں گے کہ بلوچستان کا آدمی کوئٹا اپنے مسائل حل کے لیے نہ آئے اس کے مسائل اس کے ڈسٹرک میں حل ہو اس کے مسائل اس کے تحصیل میں حل ہو اس کے مسائل اس کے یونین کانسل میں حل ہو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے شاید میں نے اسیملی کے اندر تقریباً ڈھائی گھنٹے کی تقریر کی تھی یہاں چار کی بھی کر سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ وقت کا ایک تنازہ بھی ہے اور وقت کی ضرورت کو اور نماز کا ٹائم بھی ہے میں انشاءاللہ جب ہم اپنا جلسہ رکھیں گے اور ہم اپنا ایک سال نے یہ کی فلا سوبے نے فلا انسان نے تو میں دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ برابری میں فیصلہ کریں ایک شخص جو وزن میں اچھا ہو قد میں اچھا ہو دوڑ میں اچھا ہو مال میں اچھا ہو دنیا دیکھی بھی ہو اس کا تنازہ آپ ایک ایسے شخص سے فلا شخص کا کام بڑا اچھا ہے آپ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں برابری کو ساتھ رکھتے ہیں مواقعوں کو ساتھ رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ صوبہ ہے جس نے خون بھی دیکھا یہ وہ صوبہ ہے جس نے افغان وار سے لیکھے آج تک بیس تی سال کا عرصہ وہ دیکھا جو شاید کسی اور صوبہ نہیں دیکھا یہ وہ صوبہ ہے جہاں سہولیات اور مال کے ہوئے سے دوسرے صوبوں سے بڑی پسماندگی ہے لیکن انشاءاللہ جب اس سال کی کارکردگی اور اس سال کا بجٹ ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ اس کا تنازع اس میڈیا کی تھرو بلوچتانی بلکہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے بھی کیجئے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ ایک فرق نظر آئے گا کہ اس زمین کے لیے جو شیر پڑا گیا ہے اس پہ بڑی قدرت ہے اور یہاں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن ان کو موقع ملے یہی بلوچتانی انشاءاللہ اس بلوچتان کی تقدیر کو بہتر بھی کریں گے اور اچھا بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب کی میند سے وہ کام ضرور پورا ہوگا دوستو آخر میں میں اپنے آئینے والے ساتھیوں کا بھی بڑا مشکور ہوں یہاں پہ انٹی ایس کے کچھ دوست بھی آئے میں ان کو بھی یقین دیانی کراؤں گا کہ بلوچتان حکومت جس حوالے سے بھی ہو اور آج اس سکیج سے میں کہوں گا کہ چاہے وہ انجینئر ہو ڈاکٹر ہو ہمارے ٹیچرز کا مسئلہ ہو ہم ایک نیک نیتی سے ان کے ہر معاملات سنیں گے بھی اور انشاءاللہ حل کریں گے اور بہتر بھی کریں گے لیکن میری ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو بلوچتان کے مسائل اور بلوچتان کی اشیوز کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہوگا ہم آپ کے مسائل کو بلکل حل کریں گے اور انشاءاللہ اس حل کرنے کے لیے حکومت بنی ہے آپ ہمارا ساتھ دیں چیزوں کو بہتر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں آپ کی بیرزگاری ہو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ ہمارا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس کو حل کریں گے اور خدا رہا یہ جلسے اور جلوسوں اور ان چیزوں سے دور رکھیں وہ جو پارٹیاں آج آپ کے ٹینٹوں میں آکے بیٹھتے ہیں یہ انہی کے بنائے مسائل ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں اگر وہ اپنے مسائل حل کرتے تو آج بیرزگاری نہیں ہوتی اگر آپ کے مسائل حل کرتے تو یہ انجینئر آج اپنے روزگار پہ ہوتے آج اگر میڈیسن کا مسئلہ حل ہوتا ہے ڈاکٹروں کا تو اسپیتالوں میں آج اپنا کام کر رہے ہوتے آج اینٹی ایس کا فلا فلا ٹیچروں کا مسئلہ حل ہوتا تو ہمارے پاس مشکلات نہیں آتی یہ مشکلات ہم نے پیدا نہیں کیے لیکن انشاءاللہ حل ضرور آپ کے لئے کریں میں یہاں پہ اپنے خواتین بینوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ دور سے آئے ہیں میں یہاں پہ اپنے ورکرز اور خاص کر آپ لوگ مستقبل ہیں نوجوان طبقہ جو ادھر سارے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اس نوجوان انشاءاللہ آپ کے بزرگ جو یہاں موجود ہیں اور ہماری کم عمر یہاں موجود ہیں ہم آپ کے لئے وہ طریقے کار انشاءاللہ بنائیں گے کہ چاہے وہ سیپک ہو چاہے ترقی ہو چاہے سائل ہو چاہے وسائل ہو بلوشتان عوامی پارٹی آپ کی حکومت انشاءاللہ ان سب مسائل کے لئے سنجیدگی سے ایک نظام کے تحت اور ایک اچھے تحت پیشرفتی کرے گی اپنی بہنوں کے لئے بھی انشاءاللہ ہمارے بڑے پروگرام ہیں آپ نے دیکھے بھی ہوں گے پاکستان زندہ باد بلوشتان پائندہ باد بلوشتان عوامی پارٹی ہمیشہ زندہ باد ہم محباد پاوز اللہ بلوشتان عوامی پارٹی کے زیر اعتمام آج کا یہ گرینڈ شاملیتی پروگرام کے امانے خصوصی بلوشتان عوامی پارٹی کے مرکزی صدر وزیر اللہ بلوشتان جام کمال خان علی آلی صاحب اور آج کے اس نشست میں بیٹے ہوئے بلوشتان عوامی پارٹی کے صوبائی وزراء ام پیز ام این اے اور بلوشتان عوامی پارٹی کے مختلف عزلاء کے آئے ہوئے دوست اور کارکنان آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں احسان اللہ خاکسار اور ان کے احباب اور دوست قوم قبیلہ جس جس آج آزار اپ رات کے ساتھ بلوشتان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا میں اپنی طرف سے اور بلوشتان عوامی پارٹی کے طرف سے میں ان کو دل کی گیرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور ہن کی مو پہ تماشا ہے کہ بلوشتان کے عوام نے بلوشتان کی جو قیادت نامنیاد قیادت اس کو رجک کر دیا اور ابھی ایک لڑکی کو بلا کے اس کے اوپر گادت بی ماب ان کو جمع کر رہے ہیں اگر ان کی کردار ہوتا تھا تو ہماری آج یہ پھنڈال بر نہیں جاتا تھا تو ان کی کردار نہیں ہے بلوشتان عوام پارٹی کردار کے مالک ہے کردار کی غازی ہے گپتار کی نہیں بلوشتان عوام پارٹی نے ثابت کر دکھایا اور انشاءاللہ مزید بھی عملہ نہیں ثابت کر دکھائیں گے میں مستگ میں شہید ہونے والے بلوشتان عوام پارٹی کے عظیم رینما اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے بلوشتان عوام پارٹی کے دائیس اور ورکرز کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں اور سٹیج پر بیٹے ہوئے سے آئے ہوئے بلوشتان عوام پارٹی کے دوستو السلام علیکم آج کے اس شمولیتی پروگرام میں میں احسان اللہ خاکسار صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ بلوشتان کے لوگوں نے بلوشتان کے عوام نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا ہے جنہوں نے بلوشتان کے لوگوں کو کشت خون کی طرف بیجا بلوشتان کے نوجوانوں کو تعلیم سے دور کیا اور بلوشتان میں آج اس بلوشتان کو اس نیج پر لائے ہیں کہ بلوشتان کو کھڑا کرنے کے لیے ایک ایسے جوان کی ضرورت ہے کی گوائی دے رہا ہے کہ جان کھمال صاحب کی صورت میں بلوشتان کے لوگوں کو ایک کرن کی روشنی ملی ہے جس کی قیادت میں انشاءاللہ ہم وہ اناثر جنہوں نے ہمارے ماضی کو تباہی سے دوچار کیا اس سے اپنا ماضی کا بھی حساب لیں گے اور اپنے مستقبل شمولیت پر مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس بلوشتان آوام پارٹی کے صدر وزیر بلوشتان جام کمال صاحب اور اسٹیج پہ بیٹے ہمارے بلوشتان آوام پارٹی کے سیوبہ اسمبلی کے ممبران اور دیڑا مرکزی تائدی اس پلڈال میں بیٹے ہوئے بلوشتان آوام پارٹی دسکو فیدری نوجوار اور ہمارے نئے ہم سفر ساتھ کی اسلام آلکو اپنے تقریب کے شروعات سے پہلے میں شہید وطن شہید پاکستان شہید میر سیلاش کان ریسانی اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شوزہ پر سلام دیش کرتا ہوں اس کے بعد مرشتان پارٹی کی کھاروان میں شامل ہونے والے ہمارے نوجوان ساتھی احسان را خات سار اور اس کے ساتھ شامل ہونے والے تمام ساتھی اوٹو بی ای پی میں خوش آمدین دیتا ہوں اسٹیج کے بیٹے اور اس پنڈال میں بیٹھے ہمارے مرکزی قائدین بھی موجود ہیں اس شمولیتی فروران پہ میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا میں اپنے حلقے ذلہ مستون کے عوام اور اپنے طرف سے وزید آمدین جان کمال صاحب کا مشہور ہوں جنہوں نے اس بزرستہ بجت میں ذلہ مستون کے لیے ذلہ مستون کے سٹی کے لیے مہگا پروڈ مہگا پروڈ منظور کیے اس کے علاوہ ذلہ مستون کے 26 دیاتوں کے لیے مستون کی مزور کی سپلن جی کے گیر سٹیشن کے لیے فائن منظور کروائے پیڈرل سے اور اس کے علاوہ مستون کے لیے سپورٹ کمپلیکس اور جیسے کہ میرے ساتھیوں نے کا اس سے پہلے سیاسی جماعیتوں نے ہمیشہ دعوے کی ہیں کہ ہم نے بلکستان کے عوام کے لیے ملازمتیں اور بیرزگاروں کے لیے روزگار حرام کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اس موجودہ گورنمنٹ بلکستان عوام پارٹی کی گورنمنٹ اور ہمارے جام کمان سفٹی ٹیم نے جو ملازمتوں کے ایڈرازمنٹ کیے ہیں بہت جد انشاءاللہ ان پہ ہمارے بیرزگار نوجوان ہمارے ضرورت من ہمارے پڑھنے کی نوجوان انشاءاللہ ان پہ برتی ہوں گے اور ہمارے کوشش رہے ہم بلکستان سے بیرزگاری کو کم سے کم کریں اور اللہ پارٹ نے اگر ہمیں آگے بھی موقع دیا تو انشاءاللہ ہم بلکستان کے عوام کے برہادی ضروریات اور دیور چیزوں پہ ضرور کام کریں گے میں دفعہ پھر بلکستان آمار پارٹی کاروان میں شامل ہونے والے اپنے ساتھی خارسار صاحب کو ان کے ساتھیوں سمیت پشامدید کہتا ہوں اور میں اپنا مزید باق اپنے بات دیدر مقرین کو دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات تائزار کریں اور اس پندال میں بیٹے وئے تمام ساتھیوں کا میں بہت مشہور ہوں پاکستان زندہ جو آج انہوں نے بلوچستان ہماری پارٹی میں شمہوریت کیے ان سب کو میں ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی کو صرف تین مہینے ہوئے تھے کہ وجود میں آئی اور اس کے بعد الیکشنز آگئے اور الیکشنز نے اتنی بھاری ایک سرگیت سے کامیابی ان تمام پارٹی جو ماضی میں نسل پرست قوم پرست اور مذہب پرست پارٹی تین ان کو ایک مو کھانی پڑی ہماری پارٹی کی طرف سے کہ ان تمام لوگوں نے بلوچستان کے حقوق کے لیے اس الیکشنز میں وہ ایک منظر پیش کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو وہ حقوق ملے جو پچھلے ستر سالوں میں نہیں ملے اور اس ایک سال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی گورنمنٹ نے وہ تمام کام کر رہے ہیں جو بلوچستان کے عوام کی ضرورت ہے آج جو یہ ایک تمام پارٹی اکٹھے ہوئی جلسہ کرنے کے لیے میرے احساب سے یہ ایک اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں میری یہ بہنیں ساری آئی نہیں ہے ان تمام بہنوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ ان کے بغیر بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ کمزور ہیں اور نا کافی ہے تو میں تمام سٹیک پر قائدین جتنے بھی بیٹھے بلوچستان اور ہمارے بلوچستان کامینہ کے میمبر اور اس پندال میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے ساتھی سب سے پہنے میں امان اولا خاک سار اور اس کے ساتھی وں کو پارٹی میں شمود پر احسان اللہ احسان اللہ خاک سار اور اس کے ساتھیوں کو پارٹی میں شمیر پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور پارٹی میں جام صاحب اور ہمارے سارے ساتھی اسے خوش آمدید کہتے ہیں جناب دوستو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جام قمال صاحب ایک لائق آنس محنت کش انسان ہیں اور غریب دوست انسان دوست ہیں اس سے میرے خیال کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا جام صاحب کے والد ہم اس کے قابی مہم میں تھے پانچ سال اس کے قابی مہم میں رہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں وہ بھی ایک نایت شریف النفس انسان دوست انسان تھے اور اس نے بھی بلوچستان کی پانچ سال تک خدمت کی اور وہ اس کے ساتھ تھے اور لوگوں کے بلوچستان کے حوام کے امیدیں جام صاحب پر لگی ہوئی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں جو اس دفعہ پی ایس ڈی پی بنا ہے اس میں اس میں تقریباً بلوچستان کے تمام زل تحصیل کو ترکیتی اس قیموں میں اس ساملہ ہے اور جس مہیند لگن کے ساتھ چودہ چودہ گھنٹے وہ کام کرنا ہیں وہ مجھے معلوم ہیں میں اکثر اوقات دیکھتا رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو اس دلدل سے جام صاحب انشاءاللہ نکال دیں گے جس انداز میں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں میں اس کو دع دیتا ہوں جام صاحب باقی اس کے کابینہ کے میمبران بیٹھے ہیں وہ بھی آپ خطاب کریں گے میں اس لیے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی سن لیں والسلام وزیر اعلیٰ بلوچستان بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جناب جام کمال خان صاحب کیابینٹ میمبران میمبر پروینشل اسمبلی یہاں پہ بیٹے بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر حضرات مرکزی سیکریٹریٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکرز خواتین و حضرات اسلام علیکم میں سب سے پہلے خاکسار صاحب کو بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب شمولیتی پروگرام پہ آجیز نور محمد دمر صاحب اسفندیار کاکر صاحب نور احمد بنگل صاحب اور جو باقی لوگوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکروں نے جو محنت کی ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج پچیس جولائی ہے اور وہ دن ہے جب بلوچستان کے عوام نے مکران سے لے کر جوب تک بارکھان سے لے کر کوئٹا تک بلوچستان عوامی پارٹی پر اعتماد کیا بلوچستان عوامی پارٹی کو سرخرو کیا اور آج بلوچستان میں جو حکومت وجود میں آئی ہے اس حکومت نے وہ انقلابی کام کیے ہیں بلوچستان کے لئے جن کی نظیر نہیں ملتی بلوچستان کی اپتر گورننس بلوچستان میں بد انتظامی بلوچستان کی جو تعمیر و ترقی متاثر ہوئی تھی اس کو بہتر بنانا بلوچستان بلوچستان عوام کویا اعتماد اس کو بحال کرنا بلوچستان کے وہ ادارے جو ضبو حالی کے شکار تھے ان کو ٹھیک کرنا بلوچستان میں اس گریب بلوچستان میں اس بیوہ بلوچستان میں اس شہری جو بلوچستان کی حکومتوں پہ اعتماد کو چکی تھی اس کی بحالی اس کا سہرہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے وزیر اعلی اور اس کی کابینہ کو جاتا ہے آج ترقی آج گورننس آج جو انتظامی امور کی بہتری وہ صرف نام حکومت کا حصہ ہوں نہیں کہہ رہا بلکہ اس کی تعریف بلوچستان کے لوگ تو کرتے ہی ہیں اس کے علاوہ باقی صوبوں کے لوگ بلوچستان کی مثال اندیا کرتی ہیں اور وہ حکومت آپ کی حکومت ہے وہ حکومت بلوچستان کے عوام کی حکومت ہے میرے بلوچستان عوائی پارٹی کے ورک کرو آج کوچہ پوزیشن پارٹیاں بلوچستان میں آکے جمع ہوئی ہیں اور وہ اس بات پہ جمع ہوئی ہیں کہ بلوچستان کے عوام نے جو اعتماد کا ووٹ اس حکومت کو دیا ہے اور وہ بلوچستان کی دن رات خدمت کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یوم سے آئے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں پہ حکومت کرتے تھے تو آپ کی حکومت آپ کا نظریہ آپ کا منشور وہ صرف کرپشن رہے ہیں جو لوگ پارٹی پارٹیاں جو اسمبلی میں آئیں ان کو ووٹ گئے ان کی توہین ہے آپ جو ہیں سیاست لڑائے اور فساد پہ لانے پہ کرتے ہیں لیکن بلوتستان میں آپ کی جو سیاست ہے وہ بلوتستان کی محرومیوں پہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے محرومیوں پہ سیاست کی جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نے محرومیوں کو پس پش ڈالا اور کرپشن میں لگ گئے اور کرپشن کے ریکارڈ توڑ دی آپ نے اور آپ کے کیسز نیم میں چل رہے ہیں اور آج آپ یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان میں جنہوں نے لوٹ کا سوٹ کیا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں اس طرح ہرگز نہیں ہوگا جس نے پاکستان میں بلو عوام کی خزانے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کی جو گرفت ہوگی اس کا پکڑ ہوگا اس کے لئے آپ لاک شور ڈالیں آپ کو جو ہے آپ ادارے جو ہیں ان کی گرفت میں آئیں گے آپ جو ہیں پاکستان کے عوام کو جواب دیں مجھے بار بار پیٹی آر ایسی میں آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا وزیرا صاحب جن تقریف کرنی میں آپ لوگ کا شکریہ آدھ کرتا ہوں مہربان